بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے شیخ سابر ان کا سوال ہے السلام علیکم عائش نام کی ویڈیو بناو آپ کچھ لوگ بتا رہے ہیں عائش اور بھی کتاب میں نام نہیں بڑی مہربانی ہوگی آپ ایک ویڈیو بناو اس پر والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں عائش جو لفظ ہے یہ عائش اچھا نام ہے عائش کے معنی آتے ہیں خوشحال خوش عیش اور اسی طریقے سے خوشی عیشی کی زندگی گزارنے والا تو عائش کے جتنے بھی معنی ہیں تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے عائش نام اچھا ہے یہ نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں عائشہ کا یہ مذکر ہے جیسے عائشہ ہے عائشہ تو مونت کا سیغہ ہے اور عائش اسی سے مذکر کا سیغہ ہے تو عائش کے معنی خوشحال کے آتے ہیں خوشعیش کے آتے ہیں اور اسی طریقے سے خوشعیشی کی زندگی گزارنے والے کے آتے ہیں تو عائش نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عائش نام صحیح نہیں ہے کتابوں میں نہیں ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں عاشہ عائش و عائشن سے یہ آتے ہیں اور اس کے معنی زندہ رہنے کے آتے ہیں خوشعیشی کے بھی آتے ہیں تو یہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے یہ نام بھی اکل ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے نام رکھیں نبیوں کے نام رکھیں صحابہ کے نام رکھیں مزرگوں کے نیک لوگوں کے نام رکھیں تاکہ ان کی جو نیک صفات ہیں وہ ہمارے بچوں میں داخل ہو پیدا ہو باقی یہ نام بھی مانا کے طبعہ سے بہت اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نام ہم بالکل رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم